نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں پہلی امتوں کی عمر لمبی اور جسمانی قوت مضبوط ہوتی تھی اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمر بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں اس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلالہ محدود ہو بے انتہا عجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے جیسا کی شوال کا مہینہ رمضان کا تتمہ ہے اسی وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے آج ہم اسی مہینے کی فضیلت کے متعلق بات کریں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے واسطے سننی ترمیزی یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے سنن ابو دعود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند روز کے پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے سنن ابن ماجہ سامعین کرام ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی دو حکمتیں ہو سکتی ہیں جن کا تذکرہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہوا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حکمتیں بیان فرمائی نمبر ایک یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے اس لیے میں اس میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میں غافلین میں شمار نہ ہو سکو نمبر دو اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العزت کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں سننی نسائی سامعین کرام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اس مبارک مہینہ کی ایک رات شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانوں کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ہے یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزدار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لئے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزدار کے برابر ثواب دیا جائے گا جبکہ روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرا دے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غربہ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھون پر کسی روزدار کا روزہ افطار کرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی روزدار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالی میرے حوز یعنی حوز کوسر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تا آنکھیں وہ جنت میں پہن جائے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہی مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے رہائی اور آزادی عطا فرمائے گا شعب العیمان للبیحقی سامعین کرام یہی وجہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی ہمیں بھی شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور جس طرح یہ رمضان کا مقدمہ ہے تو اسی طرح رمضان کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے آمین والسلام اللہ اللہ اللہ